اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس انتہائی اہم اور بڑی خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلی خبر پاکستان سے ہے ناظرین اکرام امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے پاکستان آرمی کی ٹریننگ کے حوالے سے جو پروگام تھا اس کی بہالی کی توسیق کر دی ہے اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان آرمی کی ٹریننگ کے حوالے سے پروگام چلتا تھا امریکہ کے اندر اس کو معتل کیا تھا لیکن گلشتہ دو تین مہینے پہلے اسے بہال کیا گیا تھا اور آج بقائدہ ٹرمپ نے اس کی منظوری دے دی ہے اس پر سائن کر دیئے ہیں اور ناظرین اکرام یہ بہالی کیسے موقع پر ہوئی ہے جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل قومن جوہد باجوا سے امریکی سیکرٹی خارجہ مائک پومپیوں نے ٹیلی فون گفتگو کی تھی گلشتہ رات اور اس سے ٹیلی فون گفتگو کے اندر جو قاسم سلمانی کی ہلاکت کا واقعہ تھا اس پر تبادلہ خیال کیا تھا اور پاکستان اس میں امریکہ کی حمایت کیسے کرے گا اور کیا امریکہ اگر ایران کے خلاف جنگ کرتا ہے جنگ ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان کے فوجی اڈے امریکہ کو دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے ان تمام چیزوں پر ڈسکشن ہوئی تھی اس کے بعد امریکی صدر نے آرمی کی ٹریننگ کے پروگرام کو بحال کیا ہے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی فوجی امداد ہے جو کم و بیش دو عرب ڈالر سے زائد کی ہوتی ہے اسے بھی بحالی کی حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ شاید اس کو بھی بہت جلد امریکہ بحال کر دے گا اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام کچھ حل کے یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے اگر جنگ ہوتی ہے تو جس طرح سے مشرف ضروری تھا اس وقت امریکہ کے لیے افغانستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسی طرح سے اور اس سے پہلے جب روس اور اسی طرح سے روس نے افغانستان کے اندر جنگ مسلط کی تھی تو اس وقت جنرل زیاہ کو لائے گیا تھا تو شاید ہو سکتے ہیں کہ اب امریکہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کے اندر شاید فوجی حکومت چاہتا ہے اور آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کے اندر مارشلہ لگ جائے یا پھر پاکستان کے اندر جنرل قومنجر باجوہ پاکستان کے صدر بن جائیں اور وہ پاکستان کے حکمرانی کریں لیکن یہ باتیں محض افواہیں ہیں اب ایسا نہیں ہیں بلکہ دور اب تدریر ہو چکے پاکستان کی فوج اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے کام کر رہی ہے اور پاکستان کی حکومت اپنے کام کر رہی ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے ایرانی میجہ جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد ایران شدید غم و غصے میں ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر سرخ کلر کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں اور کم شہر کے اندر جگہ جگہ پر یہ سرخ جھنڈے لہرائے گئے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ بڑی جنگ ہونے والی ہے اور تین روزہ سو کا اعلان کیا گیا تھا قاسم سلمانی اور دیگر کے ہلاکت کے بعد اور تین دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایران امریکہ پر خطرناک حملے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام آج سپاہ پاسدارہ نے انقلاب کے کمانڈر نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ان کے پینتیس کے قریب فوجی اڈے فوجی ائر بیس ان کے نشانے پر ہیں اور اسی طرح سے اسرائیل بھی ان کے ٹارگٹ پر ہے اور کسی بھی وقت ان فوجی اڈوں پر ایران حملہ کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ گلف کے اندر بالخصوص سے آبنائے حرمز اور خلیجے فارس کے اندر اس وقت جو وہاں پر جنگی جہاز ہیں وہ الٹ کھڑے ہوئے ہیں اور پوری جو گلف کے مالک ہیں ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہے اور امریکہ نے بھی اپنے سمام کے تمام فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور وہ بھی تیار کھڑے ہوئے ہیں تو ناظرین اکرام اس وقت ایک جنگ کا محول بنا ہوئے ہیں مشرق وستہ کے اندر اگر خدا نہ خاستہ یہ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے پورا کا پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ اراک سے ہے اراک کے اندر جمعے کی صبح امریکہ نے ڈرون حملے کے اندر قاسم سلمانی کو مار دیا تھا اس حملے کے بعد قاسم سلمانی اور دیگر جو ان کے ساتھ مارے جانے والے لوگ تھے آج ان کا اراک کے اندر جنازہ پڑھایا گیا اور اس سے رسومات کے اندر ہزاروں کے قریب لوگ شریک ہوئے اور مرگ بر امریکہ مرتباد امریکہ کے نعرے انہوں نے لگائے اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکیوں کو ایک ایک کر کے چن چن کے ماریں گے ہمیں امریکی دوا نہیں سکتے دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے قاسم سلمانی کی جو جانشین ہیں ان کو مقرر کر دیا ہے اسماعیل قانی ان کا نام بتائے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قاسم سلمانی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور انہوں نے بھی امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ قاسم سلمانی کے مشن کو جاری رکھیں گے اور امریکہ کو سبق سکھائیں گے اس کے علاوہ جو الحشد الشعبی کے نائب کمانڈر تھے ابو مہدی المہندس ان کے مارے جانے کے بعد بھی ان کے نائب کو منتخب کر لیا گیا الہادی الامری اس کا نام بتائے جاتا ہے اور ایراک کی جانب سے اور ایران کی جانب سے اس بات کا عظم کیا گیا ہے کہ قاسم سلمانی اور اسی طرح سے جو الحشد الشعبی کے لوگ ہیں ان کے جو ویجن ہے ان کا جو مشن ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور اب جنگ امریکہ نے شروع کی ہے اور اسے ختم ایران کرے گا آگے بڑھتے ہیں ناظر کرام جو آت کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد اپنے ٹوئٹس میں یہ کہا ہے کہ وہ قاسم سلمانی ایک دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد تھا اور اس کو مارے جانے کا مقصد امریکہ کا یہ تھا کہ تاکہ جنگ نہ ہو اور جنگ کو روکا جائے جنگ روکنے کے لیے امریکہ نے اس کو مارا ہے امریکیوں کا وہ قاتل تھا اس لیے اس کا صفایہ کرنا بہت ضروری تھا دوسری جانب ناظر کرام امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پینتی سو کے قریب تقریباً امریکی فوجیں بھیجوا دی ہیں مشرق وستہ کے اندر جو کوئیت کے امریکی فوجی اڈے پر پہنچ چکی ہیں اور اس وقت امریکہ کی جانب سے سخت ہدایات کر دی گئی ہیں کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی اگر اس طرح کا اندیشہ ہو کہ ایران حملہ کر رہا ہے تو اس کا سخت جواب دیا جائے چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ انہوں نے جو قاسم سلمانی جیسے ایک جنرل کو مارا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور چین اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اسی طرح سے روس کی جانب سے بھی اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے اس پر تشفیش کا اظہار کیا گیا ہے ساتھ ساتھ قطر کے وزیر خارجہ نے آج ایران کا دورہ کیا اور ایران کے وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتے کی ہیں اور جو حالیہ معاملہ ہوئے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے ایران کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر جنگ کرتے ہیں تو اس سے نقصان قطر کو بھی ہوگا باقی گلف کو بھی ہوگا پورے خطوں کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے بھی طیب اردگان سے فون پر بات چیت کی ہے اور ان سے قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد امریکی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے طیب اردگان کو کہا ہے کہ جو ترکی کے اندر فوجی اڈے ہیں تو ان کی حفاظت کی جائے اور طیب اردگان کو کہا ہے کہ آپ معاملے کو دیکھیں ساتھ ساتھ طیب اردگان نے حسن روحانی سے بھی فون پر بات چیت کی اور اراک کے صدر برہم سالے سے بھی فون پر بات چیت کی ہے طیب اردگان نے ایرانی صدر حسن روحانی اور اراکی صدر حسن روحانی کو پیغام پہنچایا ہے امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ کا کہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے اگر ایران نے کوئی غلطی کی یا عراق نے کوئی غلطی کی امریکوں پر حملے کی تو پھر ایک خطرناک جنگ شروع ہو جائے گی جس سے پورا کا پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے کہ قاسم سلمانی کو کس طرح سے امریکہ نے ٹریس کیا اور کیسے اس پورے واقعے کی پلاننگ کی گئی اور کہاں سے امریکہ نے قاسم سلمانی کو ہٹ کیا جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی منصوبہ بندی تو کئی ہفتے پہلے سے کر لی گئی تھی اور جب امریکیوں پر حملہ کیا گیا بغداد کی اندر اس کے بعد امریکی صدر نے اس کی تین چار دن پہلے منظوری دے دی تھی اور بقاعدہ قاسم سلمانی چند ہفتے پہلے ایراک کے اندر کھلے عام آئے تھے اور ان کے آنے کی اور ان کے آمد کی اطلاعات سب کو معلوم تھی حالانکہ وہ ایک حساس عہدے پر تھے اور ان کا عام سطح پر آنا بہت خطرناک تھا لیکن امریکیوں کو پتا تھا کہ وہ عام دورفت کرتے ہیں اس لئے انہوں نے ان کا پیچھا کیا پھر لبنان اور شام کے اندر قاسم سلمانی پھٹتے رہے وہاں سے پھر جہاز کے ذریعے جب بغداد پر آئے اور پھر سی آئی اے کا خفیہ دفتر ہے بہت بڑا مرکز ہے امریکہ کے اندر تقریباً بارہ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر بیٹے ہوئے ایک شخص نے جو امریکی امریکہ کا فوجی تھا فضائیہ کا اس نے قطر کے اندر واقع امریکہ کے فوجی اڈے پر کھڑے ہوئے ایک ڈرون حملے کو ڈرون تیارے کو ڈرون تیارے کو اڑایا اور اس کے اندر میزائل نصب تھے خطرناک قسم کے ان میزائل اور ڈرون کو اڑا کر یعنی وہ ڈرون جو ہے وہ امریکہ سے اڑایا گیا اور ڈرون کھڑا ہوا تھا قطر کے اندر جو فوجی اڈے ہے امریکہ کا وہاں پر وہاں سے اڑا کر پھر میزائلوں کے ذریعے سے دو میزائل فائر کیے گئے جن کی مالیت کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار امریکی ڈرلر بنتی ہے اس کے ذریعے سے دو گاڑیوں پر جن میں یہ قاسم سلمانی اور ان کے دیگر رفقہ سوار تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے بھارت کے اندر متنازع شہریت ایکٹ کے خلاف مسلمانوں کا مظاہرہ بدستور جاری ہے اور لاکھوں کی دداد ہے جو اس وقت مظاہرین سڑکوں پر ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مودی سرکار مسلمانوں پر مظالم کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں ان کو واپس لے اور ساتھ ساتھ ناظرین اکرام پاکستان بھی اب بھارتی مسلمانوں کی حمایتیں اور ان کی قیادت اور ان کی مدد کے لیے میدان میں آگیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ میں یہ کہا ہے کہ ہندو طوا کے نظریوں کو پاکستان کبھی برداشت نہیں کرے گا بھارت کے مسلمانوں کی ہر ممکن پاکستان مدد کرے گا حمایت کرے گا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر بھارت کے اندر اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے ایک ترانوے سالہ بڑا شخص جو چھے سال پہلے فوت ہو چکا تھا اس کو بھی بھارت سرکار نے مقدمات میں نامزد کر کے یہ کہا کہ اس نے سرکاری عملاق کو نقصان پہنچایا ہے بہرحال بھارت کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کا یہ کام کرنا بہت اچھی بات ہے اور پاکستان کو بھارتی مسلمانوں کی حمایت بدستور جاری رکھنے چاہیے اور عالمی سطح پر اس مقدمے کو اٹھانا چاہیے تاکہ مودی سرکار کو جو بھارت کے مسلمانوں پر مظالم کر رہا ہے اس سے روکا جا سکے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی آٹھوی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی غاصف فوج پر حملے چل رہے ہیں چوتھا گرنیڈ حملہ کیا گیا ہے آج مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر اور اس میں تقریباً گیارہ سے پندرہ کے قریب بھارتی فوجی زخمی بتائی جاتے ہیں اور تقریباً پانک کے قریب بھارتی فوجی مارے گئے ہیں پچھلے تین چار دن کے اندر مسلسل بھارتی فوج پر حملہ ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر بھارت کے جو مظالم ہیں وہ پچھلے ایک سو پچاس دنوں سے جاری ہیں اور کشمیریوں کی جررت کو آپ سلام پیش کیجئے جو بھارت کے غاصف فوج کے خلاف پچھلے پانچ مہینوں سے مظالم بھی برداشت کر رہے ہیں اور استقامت کے ساتھ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ کشمیریوں کو ضرور ازادی ملے گی آگے بڑھتے ہیں ناظرین کلام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بابا گرو نانک جو کرتار پور ہے وہاں پر گدشتہ کل ایک مظاہرہ ہوا تھا اور وہ مظاہرہ بہمی لڑائی کا ایک شاخصانہ تھا جس کو سکھوں کے خلاف کوئی پلاننگ ایک واقعہ قرار دے دیا گیا بھارت کا پورا میڈیا اس پر جھوٹ بول رہا ہے بھارت کی سرکار جھوٹ بول رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کرتار پور کے اندر مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا گیا سکھوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور سکھوں کو وہاں سے نکال لیں بھارت کے سکھوں کے خلاف وہاں پر مظاہرے کیے گئے حالانکہ وہاں پر دو کہا جاتا ہے کہ دو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور انہوں نے ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جب پولیس نے تو پولیس کے خلاف انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پولیس سے اپنے بندوں کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے سکھوں کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیا اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جس کے بعد تمام کے تمام جو اشتہال انگیزی کرنے والے لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا بھارت اس واقعے کو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس واقعے کے بعد اور پاکستان کے خلاف سکھوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سکھ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا قاتل مودی سرکار ہے ان کی قاتل بی جے پی ہے آر ایس ایس ہے اور جو ان کی خالستان کی تحریک کو دبا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ترک صدر رجل طیب اردگان نے اپنی فوجیں لیویا کے اندر داخل کروا دی ہیں اور ان ترکی کی فوجوں کے داخل ہونے کے بعد وہاں پر جو لیویا کی عوام ہیں وہ جشن منا رہی ہے کہ ان پر ہونے والے مظالم کا خاتمہ ہوگا لیکن دوسری طرف سے خلیفہ ہفتر جو باغی ہیں ترکی کے مطابق کیونکہ وہ فائض السرات کے منتخب حکومت جو قوم متحدہ نے تسلیم کر رکھی ہے اس کے خلاف ہیں وہ خلیفہ ہفتر انہوں نے کہا کہ اردگان خلافت عثمانیہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہفتر کا ساتھ دیں اور ترکیوں کے خلاف لڑیں بہرحال لیویا کے اندر جو فوج کا داخل ہونا ترکی کا اور اس سے وہاں کی منتخب حکومت کو تو فائدہ ہوگا تاہم کیا جنگ بندی رکے گی یا نہیں رکے گی اب یہ وقت بتائے گا لیکن اردگان اس بات پر قائم ہے دنیا بر سے یہ تھی آج کی دس بڑی خبریں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ